سجدے میں جاتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا ہے آئیے وہ جانتے ہیں سجدے میں جاتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں مال لیجی ہم یہ کھڑا ہو گئے تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے سجدے میں جانے کا کہ آپ ڈاریک یوں جھکتے ہوئے جاتے ہیں سجدے میں نہیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ بیٹھیں گھٹنے زمین پر رکھیں گھٹنے جب زمین پر رکھ جائیں پھر آپ اپنے جسم کو سجدے کے لیے جھکائیں یہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے نمبر دو جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک اوپر کے دھڑکوں جھکانے سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص عدب سے بہت بہت زیادہ بے پروائی دیکھنے میں آ رہی ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں شروع سے ہی سینے کو آگے کر دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے سب سے پہلے گھٹنے رکھیں آپ گھٹنے جب زمین پر رکھ گئے پھر آپ جو اپنا جسم ہے اس کو سجدے کے لیے چھکائیں ٹھیک ہے نمبر تین گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں جب گھٹنے رکھ گئے اب آپ ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھیں پھر ناک رکھیں پھر پیشانی رکھیں اچھا یہ چیزیں ابھی آپ کو لگ رہی ہوں گی اوہو نماز تو بڑی مشکل ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی توجہ کے بعد تھوڑی سی محنت پڑھتی ہے شروع شروع میں ہے نا لیکن جب یہ habit میں آ جاتا ہے ہماری عادت بن جاتی ہے تو پھر جو ہیں نا نماز میں بڑا مزا آتا ہے اچھا ان چیزوں کا خیال کر کے جب آپ نماز پڑھو گے تو ذہن بھی آپ کا ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی فکر اگر آپ کے دل میں رہے گی تو انہی چیزوں کو اچھے سے ادا کرنے کی آپ فکر کرو گے تو یہ تو سجدے میں جاتے وقت کی باتیں ہو گئیں